hi everyone تو اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو topic ہے وہ ہے the new biometric system جو کہ پنجاب میں launch کر دیا گیا ہے کافی دنوں سے یعنی کہ اب تو میرا خالہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے تو یہ جو system ہے biometric والا یہ پہلے تھا صرف ہمارے capital اسلام آباد میں اور اب جو یہ system ہے وہ لاہور میں یعنی کہ پنجاب میں بھی introduce کروا دیا گیا ہے پہلے یعنی کہ ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ نے گاڑی سیل کی ہے تو اوپر لیٹر چلتا تھا پہلے transfer لیٹر ایک چلتا تھا جس پہ جس کے نام گاڑی ہے اس کا signature اور اس کا تھم وغیرہ لگا کر آگے جو بھی اپنے نام گاڑی کروانا چاہے اپنے نام پر register کروانا چاہے اس کو transfer کروانا چاہے تو اس کے جو ہے details لکھ کر نیچے تو گاڑی اس کے نام پر transfer ہو جاتی تھی اس system کو اب ذرا change کیا گیا ہے biometric system لائے گیا ہے تو basically پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کے گاڑی ہے آپ نے گاڑی sale کر دی گاڑی آپ نے یعنی کہ for example گاڑی آپ کے نام پر یہ ہے آپ نے گاڑی sale کر دی اس نے اگلے بندے نے دو چار مہینے چلائی اس نے آگے sale کر دی اس نے کچھ دیر چلا کے آگے sale کر دی یعنی کہ پہلے کافی حد تک system یہی چلتا تھا کہ آپ نے for example دو سال پہلے کی گاڑی sale کی ہوئی ہے اور اس دو سال میں گاڑی کئی different لوگوں کے پاس گئی ہے different لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے لیکن گاڑی جو ہے ابھی تک آپ کے نام پر چل رہی ہے یہ issue تھا کافی زیادہ پہلے لوگ transfer نہیں کرواتے تھے گاڑی کو لیکن جب سے یہ system آیا ہے biometric والا اس میں basically یہ ہے کہ آپ نے گاڑی transfer کروانی ہے تو آپ کا جس کے نام گاڑی ہے جب تک وہ اپنا جو ہے تھم نہیں لگائے گا گاڑی آپ اپنے نام transfer نہیں کروا سکتے یعنی کہ open letter والا جو system تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اور اب basically اگر آپ نے اپنی گاڑی sale کی ہے تو جب تک آپ کی جو ہے گاڑی جو کے آپ کے نام ہے جب تک آپ تھم نہیں لگائیں گے جس کو آپ sale کریں گے وہ گاڑی اپنے نام نہیں کروا سکتا جو لوگ open letter پر گاڑیاں چلا رہے تھے ان کے لیے کافی زیادہ ایک issue بنا ہوا ہے یعنی کہ دو سال پہلے for example میں نے گاڑی sale کی ہے دو سال بعد مجھے call آئے گی کہ سر جی بائیومیٹرک دے دیں گاڑی نام پہ کروانی ہے ظاہری بات ہے مجھے تو غصہ چڑے گا کہ دو سال ہو گئے آپ نے گاڑی ابھی تک کیوں نہیں اپنے نام پہ transfer کروائی تو یہ بہت مجھے پہلے دنوں میں ایک دو دفعہ میرے خود کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ کہ بائیومیٹرک کے لیے owner کو call کی جاتی ہے تو وہ آگے سے جو ہے نا اور غصے میں آپ سے جو ہے یعنی کہ ان کا بنتہ بھی ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں گاڑی sale کیے ہوئے تو ابھی تک گاڑی کیوں transfer آپ نے نہیں کروائی تو وہ اس وجہ سے کافی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ گاڑی transfer کیسے کروائے جو لوگ open letter پر چلا رہے تھے ان کے لیے اور جو گاڑیاں لوگ اب sale کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے یعنی کہ گاڑی کے ایڈ لگایا ہے یا کسی کو آپ نے کہا وے sale کرنے کے لیے تو جو بائیر ہے وہ سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ گاڑی آپ کے نام پر ہے اور بائیومیٹرک available ہے مل جائے گی تو اب بات کریں کہ یہ یعنی کہ سارا سسٹم یہ کیسے کام کرتا ہے کس طرح سے آپ اپنی گاڑی بائیومیٹرک کے ذریعے easily ٹرانسفر کروا سکتے ہیں تو سسٹم سارا یہ ہے کہ میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں یہ گاڑی اگر میں sale کرتا ہوں اور گاڑی میرے نام پر ہے تو جو گاڑی لینے آئے گا میرے سے جو بائیر ہوگا وہ سب سے پہلے ایک سائز کے آفیس جا کے یا ایس اولت والے کسی بھی جگہ پر جا کے جیسے یہ بے شمار کہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی موبائل شاپس ہوتی ہیں جنہوں نے اسیسریز وغیرہ رکھی ہوتی ہیں یا جو ہے ایس اولت والی مشین رکھی ہے بائیومیٹرک والی تو آپ جو بائیر ہوگا جس نے گاڑی اپنے نام پر ٹرانسفر کروانی ہے وہ جائے گا یہاں پر ایک سائز کے آفیس یا یہ ایس اولت والے کسی کے پاس ان کو جا کے بتائے گا کہ یہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اور یہ گاڑی کا نمبر ہے یہ میں نے اپنے نام پر ٹرانسفر کروانی ہے اس کے بعد اس کو اپنا تھم لگانا پڑے گا تھم لگانے کے بعد اس کو ایک بائیومیٹرک کی وہ دے دی جائے گی ریسید دے دی جائے گی اس کی اوپر لکھا ہوتا ہے ٹریکنگ آئی ڈی وہ میرے پاس پکچر کوئی نہ ہوگی بڑی ہوگی میں آپ کو دکھا بھی دوں گا وہ ٹریکنگ آئی ڈی آپ دیں گے اس کو جس کے نام پر سٹیم گاڑی ہے اس کے بعد وہ جائے گا وہاں پر ایک سائز کے آفیس یا نادرہ کے آفیس سے بھی یہ ہو جاتا ہے یا دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ای سہولت والے ہیں ان کے پاس جائے گا وہ جا کر وہی ٹریکنگ نمبر ان کو بتائے گا جو کہ بائیر کو ملا تھا بائیومیٹرک کیونکہ پہلے بائیر کی ہوتی ہے وہ ٹریکنگ نمبر ان کو جا کر بتائے گا اس ٹریکنگ نمبر پر وہ اپنا آئی ڈی کار نمبر بتائے گا اس کے بعد وہ تھم لگائے گا تو پھر آپ کی گاڑی جو ہے آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوگی سارا سسٹم اس طرح کر کے کچھ ہے جو اسلام آباد والی بائیومیٹرک ہے وہ اس طرح کے نئی ہے وہ کچھ ڈیفرنس ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے ہو سکتا ہے اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں تو بیسیکلی سب سے پہلے بائیر جائے گا وہ اپنی بائیومیٹرک کروائے گا بائیومیٹرک کروا کے ٹریکنگ نمبر دے گا وہ سیلر کو جس کے نام پر اس ٹائم گاڑی ہے پھر اس کے بعد وہ جا کے وہ ٹریکنگ نمبر بتا کے اپنی بائیومیٹرک وہ کروائے گا پھر گاڑی آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوگی تو ایک یعنی کہ نیا سسٹم ہے لوگ اس ٹائم تو کافی تنگ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے باقی آگے جو ہے اللہ بہتر کے نئے کچھ لوگ یہ بھی فلال کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یعنی کہ فر ایکجمبل ابھی آج کیا ڈیٹ ہے آج میرا خیال ہے سیون ہے سیونت آف مارچ تو ابھی پہلے یہ چل رہا تھا کہ فرس مارچ سے بائیومیٹرک ختم ہو جائے گی پھر انہوں نے کہا ہم تھرڈ مارچ کو بتائیں گے پھر انہوں نے کہا ہم منڈے کو بتائیں گے اب یہ سنا ہے کہ پوسیبل ہے کہ ففٹینت آف مارچ سے بائیومیٹرک ختم ہو جائے لیکن ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے جو ہے ابھی فلال بائیومیٹرک سسٹم ہی چل رہا ہے تو آئے ہوپ آپ کو یہ چھوٹے سی ایک ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا اور چلیل کو سبسکرائب کرنا مت مولیے گا and i'll see you in the next one